دوستو اگر آپ بھی بھارت کی آیتی حاسق جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ریم کی جیت کے بعد بھارتی ریم کے ہی دگج کھلاڑیوں نے اپنا پڑا پیان دیا ہے اور آخر کار بھارتی ریم کی جیت پر کاغلی سہوا گاوز کر دھونی کیا بولے چلی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دوستو انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف لوٹس کے میدان میں دوسرا ٹیس میں جیت کر بھارت نے اتحاسی رج دیا ہے آج تک بھارتی ٹیم کے اتحاس میں ایسا تین ہی کپتان کر پائے ہیں لوٹس کے میدان میں پہلے قبل دیو دوسرے مہندر سنگھ دھونی اور اب ویرات کوہلی لیکن ماننا پڑے گا کہ بھارتی اگر کے ٹیم اگر اس میچ کو جیتی ہے ایک ہارے میں میچ کو جیتی ہے تو ٹیم ورک کی وجہ سے پہلے دن کے کھیل سے بھارتی ٹیم نے بھلے ہی اپنی بڑت کو بنا لیا تھا تو ہی تو راہل کی شامدار پاریوں کے چلتے ہم نے 365 بھی بورٹ پر لگا دیئے تھے اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم نے بھی جوڑدار پلٹ وار کیا چور اٹھ کے 1500 سے زیادہ رنوں کے چلتے انگلینڈ کی ٹیم بھی 391 رن بنا گئی لیکن پھر اس کے بعد بھارتی بلے بازوں نے جو کیا وہ اتحاسک تھا سو بھلے ہی ٹاپ آرڈر فلوپ رہا ہو لیکن راہنے پجارہ نے ذمہ داری سنبھا لی راہنے کے 61 اور پجارہ کے 45 رن نے ٹیم کا مجبوطی دی اور شمی اور بمرا کی بلے بازی نے انتیم پلوں میں میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت کی راہ دکھائی شمی نے 56 رن تو وہیں بمرا نے 34 رن لگائے اور یہی بھارتی ٹیم کی جیت کی اصلی بنیاد بن چکی تھی اس کے بعد دوستو سراج نے کی اندبازی میں ایسا تہلکہ مچایا کہ انگلینڈ کی ٹیم کے پر کھچے اڑ گئے لینکس میں چار وگٹ لینے والے سراج اس بار بھی جم کر فارم میں نصر آئے انہوں نے اپنے نام چار بڑے وگٹ کیے اس کے بعد بمرا نے لیے تین وگٹ شمی کے نام رہا ایک وگٹ وہیں شانت نے بھی دو وگٹ اپنے نام کر لیے تھے اور بھارتی ٹیم نے میچ کو 151 رنوں کے انتر سے جیتا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی شاندار جیت کے بعد ہر ایک بھارتی دگچ بھی بہتی خوش ہے اور آخرکار بھارت کی اسی تھاکڑ جیت پر کیا بولے بھارت کے دگچ کھلاڑی چلی آپ کو بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ سہواگ نے تو کومنٹری کے دوران ہی بھارتی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا یہ نیا بھارت ہے یہ جانتا ہے کہ انگلینڈ ہو یا پھر آسٹریلیا انہیں کہاں پر کیسے پچھارنا ہے یہ ٹیم واقعی میں کتنی شاندار دکھتی ہے اور اتنا ہی امدہ پردیشن کرتی ہے یوہ اور انبھوی کھلاڑیوں کا یہ ایک ایسا کامپنیشن ہے جو کہ دنیا کی ہر ٹیم کو ہرانے کا دم رکھتا ہے اور اس کے میدان پر بھارت کی جیت کے لیے میں بھارتی ٹیم کے ہر ایک کھلاڑی کو تہے دل سے رپکامنے دینا چاہوں گا اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دے کہ سچن تندلکر نے بھی اپنے بیان میں کہا بھارتی گرگٹ ٹیم کیوں دنیا کی نمبر ون ٹیم ہے آج اس میچ کو دیکھ کر پتا چل چکا ہے وٹس کے میدان میں پھر سے ترنگا لہرہ گیا اور اس سے بڑیا انڈیپینڈنس ڈے کا گفٹ کیا ہو سکتا ہے ہر ایک بھارتیے کے لیے پولی کی کپتانی لا جواب تھی روہیت اور کیرڈال کی پلے بازی بمرا شمی کا پرفومنس یا پھر سراج کا وگٹس لینا ہو پر وقت پڑھنے پر ہر ایک ٹیم میٹ کا ٹیم کے لیے سوپ پردیشیں دینا ہو یہی ایک ٹیم ورک کی پریبھاشہ ہے تو وہیں دوستوں آپ کو بتا دے کہ بیسائی کے پریزیڈنٹ سورف گانگولی نے بھی بھارت کی جیت پر کہا جس طریقے سے ہماری ٹیم نے لوٹس کے میدان میں کم بیک کیا پردرشن کیا اور آخرکار انتیم گیندوں تک مقابلے کو جیتنے کے لیے لڑتے چلے گئے وہ درشاتہ ہے کہ ایک وارئر کی ٹیم کیسی دیکھتی ہے undoubtedly ویرات کولی کی کپتانی میں بھارتی ریم نے اتحاس رچا ہے لیکن اتحاس رچا ہے ساری ٹیم نے اپنے برابر کی محنت کری سب میں ایک ہی جیسی لگن دکھی تو شاید تب ہی بھارتی اگرگیٹ ٹیم اس ہارے ہوئے میچ کو جیت پائی تو وہیں دوستوں آپ کو بتا دے کہ گاوزکر، مہندر سنگھ، دھونی، یوورات سنگھ اور کئی انے کھلاڑیوں نے بھی بھارت کی جیت پر کہا کہ یوں ہی نہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کو دنیا کی سروشیشٹ ٹیسٹ آوڈیا اور ٹی ٹونڈی ٹیم کہا جاتا ہے اور ہمارے کھلاڑی آخرکار کیوں کسی بھی میدان پر جیتنے کا دم رکھتے ہیں اس میچ کے آخرے بیان کرتے ہیں چاہے دھاکڑ بلے بازی ہو یا پھر گیند بازی ہمارے سامنے انگلینڈ کی ٹیم ہر ایک ٹائم پر ندمستق نظر آئی اور واقعی میں کولی کی کپتانی طلع جواب تھی ہی اس سے بھی بڑیا بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا ایک جوٹ پردیشن تھا ہمارے ٹیم کو جیتتا ہو دیکھ واقعی میں دل خوش ہو چکا ہے دوستو بھارتی کرکٹ ٹیم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ دگست خوش ہوں گے ہی ساختی پوری دنیا میں بھارتی ٹیم کے نام ہو چکا ہے لاؤٹس کے میدان میں کیولا اس تک ہم تین ہی میچ جیتے ہیں اور ان میں سے اب ایک ویرات کولی کی کپتانی میں درج ہوا لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم کس ایک کھلاڑی کی وجہ سے جیتی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنیواد